مجھے نساب چاہیے میں بہت برای جان ہو میڈم کیا کہانی ہے آپ کی کیا ہوا آپ کے ساتھ کیا ایسا ظلم ہو گیا کہ آپ انصاف کے لئے اسلام بہت ظلم ہے میرے ساتھ جو ظلم کیا ہے لوگوں مجھے جینہ نہیں دیتے مجھے جینہ حرام کر دیا ہے بہت ظلم ہے میرے شور کے اوپر اس نے گولی لگائی ہے کس نے اس لوگوں بڑے لوگوں نے کون ہے بڑے لوگوں وہ بڑے لوگوں نے لگائی ہے پھر پولیس لگائی ہے بہت ظلم ہوا ہے میں کیا کر سکتی ہوں میں کچھ نہیں سکتی میں کل ہانا نہیں مجھے انصاف چاہیئے مجھے انساف چاہیئے میں انصاف کی اپیل کر رہی ہوں مجھے انصاف چاہیئے مجھے جینہ نہیں دیتے میرے شور کو جینہ نہیں دیتے ابھی اس کا بیٹا بھی گمے اس کا بھائی بھی گمے میرے شوہر کو بھی کولی لگا ہے یہ بتائی گا اللہ آپ کے لئے آسانی کرے یہ بتائی گا کہ آپ کی شوہر اس وقت کہاں ہیں اسپطال میں ہیں وڈیروں کی کہاں پر ہیں نہیں نہیں ابھی جائل میں ہے پولیس کی کشتگی میں ہے گولی لگنے کے باوجود جائل میں جی جی جائل میں بہت پریشان ہے بہت میں بھی پریشان ہوں میرا کیسے حال میں ہوگا ہوں گہ آپ کے لئے آپ کی شوہر کے ساتھ اتنا ضلی ہوا کیوں وجہ کیا بنی پہلے پہلے سے شادی شودا ہے کیا ہے کیا وجہ جی پہلے سے شادی شودا ہے ہی ابھی اس سے شادی شودا ہوں پہلے ذو شادی کتنے سال چلی دس سال کے اوپر چلی ہے جی جاتے بچے اس میں سے اس سے چار بچے کتنی بیٹ بیٹے دو بیٹے دو بیٹے تو آپ نے چار بچوں کو چھوڑ کر ایک مرد کسی اور مرد سے شادی کیوں کر لی کیا بس میں نے پسند کی شادی کی وہ مارتا پٹتا تھا فیرے سے میں نے شادی کر دیا غلط کام کریا میں نے بس ابھی میں کیا کر سا بھی کچھ ناوہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں ہے نہیں مجھے نہیں کچھ بھی نہیں ابھی میرا شوہر جو جہل میں میں اس سے لیے مر پٹ رہی ہوں اس کے لیے آپ کا تو یہ موجودہ شوہر ہے اس نے بھی پہلے سے شادی کی دوسری بھی ایس کی میں پہلی ہوں پہلی دوسری میں بھی ہوں یہ بتائیے یہ جو آپ کی شوہر رشید صاحب ہیں جن کا جن کو گولی لگی ہے ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی تھی اودھر گاؤں میں ایک گاؤں میں ہو نا جی ادھر ہمارے گھر میں آتا تھا جاتا نا تو اس کے ساتھ آپ کی ملاقات جب آپ پہلے شوہر کے ساتھ رہتی تھی تب ہی ہوئی تھی یا بعد نہیں پہلے نہیں ہوئی تھی جب میں شادی کی تھی نا پہر ہوئی تھی ابھی نہیں ہوئی تھی مطلب پسند کی شادی کے لیے ظاہری سے بات ہے بات چیت تو ہوتی ہوگی نا آتا جاتا ہوگا تو پھر کسی وجہ سے ہی آپ کو نہیں نہیں بس ایسے گلی میں گھومتا تھا آتا گھر میں نہیں آتا تھا پہلے پھر ایسے گلی میں لڑائی کرتے تھے میں بات چاہت کرتی تھی پھر لڑائی کرتے تھے ایسے ایسے پہلے میں نے چھوڑ دیا تھا اس کو پھر بھی چھوڑ دیئے کے بعد پھر بھی ایسے کیا تھا آپ اس کے ساتھ ایسے ایسے پھر میں نے ایسے بس اس کو چھوڑ دیا میں نے طلاق لیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کے مجھو اس شوہر پر ظلم ہو رہا ہے اس میں پہلے شوہر کا ہاتھ تو نہیں ہے اس کا بھی ہاتھ ہے نا اس شوہر کا بھی ہاتھ ہے اس کا بھی ہاتھ ہے اس کے بھائی بھی ہے اس کے دو بھائی بھی ہے شاہ نواز محمد نواز رب نواز بڑا ہے وہ میرا پہلے والا شوہر ہے اس کا بھی ہاتھیں اس کا بعد مجھے انصاف چاہیے آپ کو انصاف تو چاہیے لیکن جو گاؤں کے بڑیرے ہوتے ہیں وہاں پر تو بڑا سخت نظام ہوتا ہے تو آپ کی گاؤں کا کیا نظام ہے آپ کے گاؤں کے بڑیرے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے نہیں نہیں دیتے ہمارا ساتھ نہیں دیتے اس لوگوں کا ساتھ رہے گیر ہیں وہ کہے رہے اس کو مار دو اس کے خلاف ہے میرے شوہر کے خلاف ہے یہ یہ لوگ جو میرے شوہر کے خلاف ہے شونکت گلانبی یہ میرے شوہر کے گل شیئر یہ تینوں جو ہے نا میرے شوہر کے خلاف ہے یہ مارنے کی مجھے بھی مارنے کی کوشش کرنے میں ادھر بھاگ کے ادھر آئی ہوں نا ابھی مجھے بھی خطرہ ہے نا کس بات کا خطرہ ہے مجھے بھی مارنا اس کے لئے اس کو بھی مارو مجھے بھی مارنے کی دھم کی مجھ جینہ مارنے آپ ہیں یا آپ کا شوہر ہے جی میں نہیں ہو جو ہے نا ابھی وہ پہلے والا شوہر ہے نا بہت گندہ ہے اس نے او پہلے او میرے اچھا جی اس سے آتی ہے بس اس کے لئے مطلب اس نے شادی نہیں کی بھی ویسے عورت رکھی ہے اس نے اچھا وہ اسے بس رکھی ہے تو اس کو وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے آپ کے شوہر کو مارنا چاہتا ہے مجھے بھی مارنا جاتا ہے میرے شوہر کو بھی مارنا جاتا ہے دونوں کو مارنا جاتا ہے نا ابھی اس شوہر سے کتنے بچے ہیں ابھی اس شوہر مجھے بچے نہیں ہے نا اچھا جی بچے نہیں ہوا ہے مجھے پانچ سال شادی ہونے والے ابھی پہلے بچے یاد نہیں آتے بیٹھیاں مجھے یاد رہتی ہے نہیں ہے وہ آواز بھی میں نکال دیں میری بیٹی تھی وہ بھی مجھ سے چھین لیا تھا چھوٹی تھی آٹھ سال جی وہ بھی مجھے نہیں ملانے مجھے بچوں کے ساتھ نہیں دیتا ہے نا بہت لڑتا ہے بچوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ اس کا سلوک نہیں ہے نچا وہ لڑکی ہے چھوٹی اور گئر میں وہ ہمارے گاؤں کے لوگ وہ چھوٹی بچی اس کو دیا تھا اس نے پہلے بس بے کیا کر سکتی ہوں بچوں کے ساتھ ابھی تو وہ بات کچھاتی نہیں کرنے دیتے نا اچھا آخر میں کیا کہنا چاہیں کی کیا چاہتی ہیں کس انصاف شاید مجھے انصاف چاہے وزیرعالہ سندھ سے بلاول سے بلاول سے مجھے جو اپیل چاہے میں کرتی ہوں میرے شوہر کو انصاف چاہیے مجھے بھی انصاف چاہیے میں انصاف کی اپیل کر رہی ہوں مجھے اس نے لوگوں سے بہت ڈرے مجھے ابھی مجھے بھی ڈرے میرے شور جیل میں اس کو بھی ڈرے اس نے کیوں کہ اندر نہ مار دیں آہا جیل کی اندر نہیں مار دیں مجھے بہت ڈرے اوکی جی اللہ آپ کے لیے سانی کریں جی ناظرین اکرام آپ نے شاہدہ بی بی کی کہانی اسی کی زبانی سنی کہ سات سال سے دربدار ہونے کے باوجود آج دن تک اس کو گھر نہیں مل سکا اگر گھر والا ملا تو اس کو وڈیروں نے اٹھا لیا اور ابھی گولی لگنے کے باوجود وہ جیل میں ہے تو وزیر اعلیٰ سن سے اور بلاول بھٹو سے وہ یہ چاری ہیں کہ ان کو انصاف دیا جائے اور جلد سے جلد ان کے شوہر کو بازیاب کریا جائے اور ان کی اور ان کے شوہر کی جان کو خطرہ ہے تو ان کو تحفظ فرام کیا جائے آپ اپنی عراض سے ضرور رگاہ کیجئے گا مجھے دیں اجازت اللہ نکے بان